اور پھر اس کا پورا آڈٹ کا ایک نظام ہے کپڑے وغیرہ اور دوسرا راشن وغیرہ بھی وہ پہنچا رہے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست عمل ہے اور اگر آپ بھی اپنا جمع کروانا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنی اماؤنٹ یہاں جمع کروانا چاہتے ہیں تو بقائدار خدمت فاؤنڈیشن جو کہ نائنٹین نائنٹی ٹو سے چلی آ رہی ہے اور بہت سے ایسی آفات قدرتی چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ کافی آگے جو ہے وہ ایک قدم بڑھا کے آگے آتی ہے تو اسی طرح آپ سیلاب کی حالت ہے جو کہ دو ہزار بائیس میں میرے خیال سے بہت ہی بڑی کنڈیشن ہے سیلاب کی پہلے میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا سیلاب نہیں دیکھا لیکن لوگ ایسے ہی بازو کے ساتھ بازو میں لاکہ اسی طرح بہت سے کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں جیسے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے طرف سے زنیر بھائی ہیں زیاد بھائی اور اور بھی دوسرے بھائی جو اس کے لئے کام کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ اپنا جو ہے وہ مال جمع کروانا چاہتے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشن ویہاڑی کے اندر موجود ہے جو کہ بلدیہ کے دفتر کے بلکل باہر ہے اور ٹی ایم اے کا جسے ہم دفتر بھی کہتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سارا مال اپنا جو پیسے جمع کروانا چاہیں کیش کی صورت میں جمع کروانا چاہیں ایونکہ آپ اس کو ڈیپوزٹ کروانا چاہیں خدمت کی طرف ہے تو یہاں سب کچھ اویلیبل ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے کافی سامان جو ہے وہ سلاب زدگان کے لیے جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پانی کی بوٹلز وغیرہ ہیں جو کہ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد یہ کچھ دال وغیرہ چنے وغیرہ ان کی روز مرہ زندگی کے اندر جو چیزیں وہ کھا سکتے ہیں جو چیزیں یعنی کی روز مرہ زندگی کے اندر فوڈ کے طور پر وہ لے سکتے ہیں برطن مجود ہیں بچوں کے لیے پھر بسکٹ وغیرہ بڑوں کے لیے کھلونوں کا بھی میرے خیال سے کوئی ہوگا سین ہر چیز ہے تو یہاں اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھ سکے تو کپڑے ہیں ان کے کپڑوں کا بھی پورا انتظام کیا گیا ہے نئے کپڑے ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بڑوں کے لیے ہر طریقے سے کمبل وغیرہ جو ضرورت پیش آ سکتی ہے جو ضرورت ہے وہ سارا سامان یہاں مجودہ اگر ایسی آپ کو اس میں جو ورکر کام کر رہے ہیں ان کو کیا اس میں بینیفٹ ہے لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کو الخدمت میں کیا ملتا ہے کتنی سیلری ملتی ہے کتنا پیکج ہے آپ کا تو آپ کو یہ میں ضرور بتاتا چلوں کہ اس میں جو بھی کام کرتا ہے وہ صرف برادرانہ طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دن رات بغیر کسی لالج کے بغیر کسی سیلری کے کام کرتے ہیں اور زیادہ جوش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اور ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ کے پی کے میں ہمارے دو تین ساتھی شہید ہوئے ہیں لوگوں کو بچاتے ہوئے ریسکیو کرتے ہوئے خود ڈوب گئے ہیں سوچ ایسا کہ زنیر بھائی نے کہا کہ ہم یہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں ہمیں کسی چیز کا علالج نہیں ہے ہم صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے کر رہے ہیں ہم انسانیت کے لیے کر رہے ہیں اس لئے آپ سب کو بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں اور اپنے اتیات الخدمت میں جمع کروائیں تاکہ یہ محفوظ طریقے کے ساتھ ان تک پہنچ سکے اور یاد رکھے گا کہ ان کے پیٹ میں گیا ہوا ایک لکمہ بھی آپ کی زندگی بدل سکتا ہے خیر اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی مدد کریں اور آپ کا اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے وجہ سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو والسلام